خداوند یسول مسیح کے پاک پویتر اور سب سے عالی نام میں ہم سب کو سلام خداوند یسول مسیح کے شکر گزار ہیں کہ خداوند نے یہ ممکن کیا کہ آج دوپیر ہم سب خداوند کی ازوری میں اکٹھے ہوئے ہیں بعض اوقات کچھ لوگ نراز ہو جاتے ہیں کہ اچانک پروگرام بنایا ہے امرجنسی پروگرام بنایا ہے لیکن یاد رکھیں اگر ہم خدا کے لوگ ہیں تو یہ پروگرام ہم نہیں بناتے یہ اسمان پر بنی ہوگی جب ہم خدا کے لوگ ہیں تو پھر بلیو کیا کریں کہ جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں یہ پہلے سے مقرر ہے بھائی یہ دیل کافی دیر بعد ان کو دیکھا ہے خداوند آپ کو بھرکت دے باقی کچھ بھائی نئے آئے ہیں ان کو بھی دیکھ کر خوشی ہوئی ہے اور آپ سب کو تو یہ اپنے ذہن میں رکھیں نراز نہ ہوا کریں یہ سمجھیں کہ ہم پری ڈیسٹینیٹڈ ہیں ہم پہلے سے مقرر کیے گے لوگ ہیں اس لیے ہمارے جتنے بھی پروگرامز ہوتے ہیں وہ اوپر سے ڈیسائیڈ ہوتے ہیں نیچے سے ڈیسائیڈ تو کوئی بھی اگر بندہ اس طرح برا مناتا ہے تو برائی مربانی کوشش کیا کریں کہ کوئی بھی سوچ نہ رکھیں نیگٹیو سوچ کو ختم کریں پوزیٹیو سوچ رکھیں کہ آپ سب تھیار ہیں کیا سب کہیں گے آمین کافی سوالات ہیں آپ لوگوں کے دلوں میں اور کچھ لوگ مجھے فون پر بھی کچھ لوگوں نے پوچھا اور آن لائن یوٹیوب پر بھی میزی سننے کے بعد مجھے کوئیسٹین ایک کیا گیا تو میں آج کوشش کروں گا کہ یہ دو تین سوال جو میں جواب دے سکتا ہوں وہ دوں گا تو یہ بھی ایک کوئیسٹین ہی ہے جو کیا گیا اسی پر میں میسیج چھوٹا سا دوں گا اور اس کو ہم سکھیں گے اور پھر آگے مزید جو ہے جس طرح بھی خداون کا پاک رو گائیڈ کرے گا ہم سکھیں گے آمین خداون آپ سب کو برکت دے آمین کافی کل ایک میسیج چل رہا تھا برادر وینڈم کا کلیسیا اور اس کی حالت آن لائن یوٹیوب پر ہمارے چینل پر تو میں حران ہوں کہ ایک فیملی ساڑھے تین چار گھنٹے کا میسیج ہے وہ تو مسلسل ایک فیملی وہ کنٹی نیوز میسیج کو سن رہی تھی اور پتہ نہیں کتنے کمنٹ سنوں نے کر دی ہیں آمین حالیلویہ پریز دا لور اداون کی تعریف ہو آپ دیکھیں اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی تھی کہ دیکھیں کہاں بیٹھ کر ایک فیملی جو ہے وہ صرف سننی رہی بلکہ وہ بتا بھی رہی ہے وہ فیملی وہ خدا کے لوگ بتا رہے ہیں کہ ہم واقعی اسے برکت پارے ہیں تو یاد رکھیں ہم میسیج بلیوار ہیں میسیج کی کوئی بھی بات آتی ہے تو وہاں ہمیں آمین کہنا ضروری ہے آلیلویہ کہنا ضروری ہے پریز دا لور کہنا ضروری ہے وہاں پر کچھ نہ کچھ ہمیں کمنٹ دینا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ ہم میسیج سے پیار کرتے ہیں وہاں کچھ نہ کچھ ہماری شیریم ہونی چاہیے اور جتنے ہم لوگ ہیں میں نے دیکھا ہے کچھ بلیورز یا ان بلیورز جو میسیج بلیور نہیں ہیں جب بھی ان کا کوئی لیڈر کا میسیج چلتا ہے یا سربراہ کا تو اتنے کمنٹس ہوتے ہیں اتنے کمنٹس ہوتے ہیں کہ پتہ چلتا ہے کہ واقعی وہ اپنے خادم سے پیار کرتے ہیں اگر ہم بھی میسیج سے پیار کرتے ہیں تو پھر ضرور کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے آمین آلیلویہ صرف ایسا نہ کریں کہ سن کر اور اس پر اپنی مجودگی کا اظہار کریں بتائیں کہ میں نے سنا ہے ثابت کریں کہ میں نے دیکھا ہے تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ آپ بلیورز ہیں اور میسیج سے پیار کرتے ہیں کیا سب کہیں گے آمین کیا سب کہیں گے ہالیلویہ ہالیلویہ کوئیسٹن آنسرز کی ایسی میٹنگز ہوتی ہیں جن میں انسان بہت کچھ سیکھتا ہے بریدر بینم نے بہت زیادہ کوئیسٹن آنسرز کیے ہیں اور بہت زیادہ سوالات کے جوابات دیئے ہیں سی او ڈی کتاب ہے بہت بڑی کتاب ہے اس میں سارے کوئیسٹن آنسر ہی ہے اور بڑے بڑے سوالات لوگوں نے کیے اور خدا کے نبی نے جواب دیئے ہیں تو یہ بڑی اچھی میٹنگ ہے میں پاسٹر عرشد صاحب کی کاویش کو سراتا ہوں پاسٹر عرشد صاحب کے لئے زوردار تالیاں بجائیں کہ آپ سب کے لئے آج یہ میٹنگ کا آرینج کیا گیا ہے ونڈرفل یہ بوجھ ہے آئیے خداوند کی زندگی بخش کلام مقدس کی طرف چلتے ہیں لیٹس گو ٹو دا سینٹلوک چیپٹ نمبر سکسٹین ورش نمبر ایٹھن نائن لوکا کی انجیل سولمہ باپ اور اس کی آٹھوی اور نوی آیت کی تلاوت کریں گے کلام اقدس میں یہ مرکوم ہے لوکا کی انجیل سولمہ باپ اور اس کی آٹھوی اور نوی آیت اور مالک نے بے ایمان مختار کی تعریف کی اس لیے کہ اس نے اشیاری کی تھی کیونکہ اس جہان کے فرزند اپنے ہم جنسوں کے ساتھ معاملات میں نور کے فرزندوں سے زیادہ اشیار ہیں اور میں تم سے کہتا ہوں کہ ناراستی کی دولت سے اپنے لیے دوست پیدا کرو تاکہ جب وہ جاتی رہے تو یہ تم کو ہمیشہ کے مسکنوں میں جگہ دیں سب کہیں آمین آمین تشریف رکھیں یسو مسیح کی ساری جتنی بھی تماثیل ہم دیکھتے ہیں وہ اتنی کنفیوز نہیں ہیں ان کے اندر کنفیوزن نہیں پائی جاتی یسو مسیح نے بہت ساری پیرابلز جو ہیں وہ شیئر کی ہیں آپ کو پتا ہے بائیبل مقدس میں لیکن یہ ایک ایسی تمثیل ہے پیرابل ہے کہ جس میں پڑتا آم شخص جو پڑتا ہے وہ تھوڑا سا کنفیوز ہو جاتا ہے اولت جاتا ہے کہ یار یار سمجھ نہیں لگ رہی کہ آقا نے مالک نے خداون یسو المسیح نے یا ایک بد دیانت دار بے ایمان ان بلیور کرپٹ چٹر دوکھے باز شخص کی تعریف کی ہے سمجھے بائیر اچھے بندے کی تو سب ہی تعریف کرتے ہیں تو اگر میرے آقا نے میرے مالک نے میرے اور آپ کے نجات دہندہ خداون یسو المسیح نے اس کی تعریف کی ہے تو پھر ضرور اس میں کوئی بات ہے پھر اس میں کوئی بید ہے پھر اس میں کوئی ریزن ہے پھر ہمیں اس کی گہرائی تک پہنچنا ہے حالیلویہ ایسے تو یسو مسیح نہیں کسی کی تعریف کرتے یسو مسیح اس میں کوئی سبق ہے جو ہمیں سکھانا چاہتے ہیں ہمیں بتانا چاہتے ہیں دیکھیں ہاتھ ہوئی اعتمہ کیا کا اور مالک نے بے ایمان مختار کی تعریف کی یہ بندہ ایسا تھا جو گپلا کرتا تھا چٹنگ کرتا تھا مالک کو جا کر کسی نے کمپلین کی تیرا مختار جو ہے منیجر یہ وزا منیجر تیرا مختار جو ہے سٹی وڈ یہ دیانہ دار نہیں ہے تیرے پیسوں میں گپلا کرتا ہے بد دیانہ داری کرتا ہے تو مالک تک خبر پہنچی اور مالک نے کہا اسے بھلاو وہ آگیا مالک نے اپنا بندہ بس کر لے تیری کمپلین آئی ہے اور تو اپنا بندہ بس کر لے اب وہ شخص بڑا اشیار تھا یہاں پر تاریف جو کی گئی ہے وہ اس کی بے ایمانی کی نہیں کی گئی اس کی بد دیانہ داری کی نہیں کی گئی اس کی چٹنگ کی نہیں کی گئی اس کی حکمت کی کی گئی ہے اس کی سمجھ داری کی تاریف کی گئی ہے اس کی سمجھ داری کی تاریف کی گئی ہے اور یہاں یہ سمجھ نے ایک بات کہی ہے اور مالک نے بے ایمان مختار کی تاریف کی اس لیے کہ اس نے اشیاری کی تھی اور پھر آگے ایک بات کہی ہے اس جہان کے فرزند اب یاد رکھیں آپ نور کے فرزند ہیں آپ روشنی کے فرزند ہیں آپ تاریخی کے فرزند نہیں ہیں آپ خدا کے فرزند ہیں اور خدا نور ہیں اور بائیبل کہتی ہے بائیبل کہتی ہے جب روشنی آتی ہے تاریخی چلی جاتی ہے ساری رات اندھیرہ ہوتا ہے جیسے صبح سورج نکلتا ہے اندھیرہ گیب ہو جاتا ہے تو آپ تو نور کے فرزند ہیں یسول مسیح نے کہا میں دنیا کا نور ہو پھر خداون یسول مسیح نے کہا تم دنیا کے نور ہو تو نور تو نور ہے علیلویہ لیکن یہاں پر خداون نے کہا اس جہان کے فرزند اپنے ہم جنسوں کے ساتھ معاملات میں معاملات کی بات کی گئی ہے دنیا دار لوگ اپنے معاملات میں بڑے اشعار ہیں لینے دینے میں بڑے اشعار ہیں کاروبار میں بڑے اشعار ہیں بہت تیز ہیں آپ دیکھ لیں میں نے دیکھا ہے دنیا دار لوگ ان کے کسی رشتہ دار کی کسی عزیز کی کوئی شادی ہو کوئی منگنی ہو کوئی میموریل سرویس ہو کوئی ڈیتھ ہو جائے تو سارے کام چھوڑ کر وہ پہنچتے آئے پہنچتے نہیں پہنچتے ایون پنجاب میں پروگرام ہو کراچی سے پنجاب چلے جائیں گے جہاں بھی پروگرام ہو وہاں چلے جائیں گے مہران ہو تو میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں ذرا سا خاندان میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے فوراں پہنچتے ہیں کوئی لین دین کی بات ہوتی ہے فوراں پہنچتے ہیں کسی کے گھر میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے فوراں پہنچتے ہیں وہ اپنے معاملات میں بڑے اشیار ہیں ان کے پاس شادی پر جانے کے لئے ٹائم ہے ان کے پاس منگنی پر جانے کے لئے ٹائم ہے ان کے پاس جو ہے وہ رسموں پر جانے کے لئے ٹائم ہے ان کے پاس رشتہ داروں کے لئے مٹھائیاں اور کپڑے اور پیسے لے کر جانے کے لئے ٹائم ہے وہ اپنے معاملات میں بڑے اشیار ہیں کاروبار میں بڑے اشیار ہیں ٹائم سے کام پر پہنچتے ہیں نوکری پر ٹائم سے پہنچتے ہیں مالک کی چاپلوسی کرتے ہیں اپنے آقا کی پوجہ کرتے ہیں تاکہ ہمارے معاملات ٹھین چلے تو یہ دنیاوی لوگ جو ہیں یہ اپنے معاملات میں بڑے اشیار ہیں اپنے معاملات میں کیوں انہیں پتہ ہے یہ نراز ہو جائیں گے لوگ کئی بھی جائیں گے اگر نہیں جائیں گے تو نراز ہو جائیں گے پتہ کرنے جا رہے ہیں فلا بندہ فلا بندہ فلا رشتہ دار اس کے لئے بھی ٹائم نکل رہے ہیں اپنے معاملات کو چلانے کے لئے بہت اشیار ہیں لیکن یاد رکھیں نور کے فرزند ان کے بھی معاملات ہیں ہمارے معاملات کیا ہیں دعا کرنا لہوزہ رکھنا کلام سلنا قید گانا پرستش کرنا دے یچی دینا چندہ دینا ہمارے معاملات میں کیسے ہیں سنے دعوت دی جاتے بھائی عبادت ہے پہنچنے میرے پاس ٹائم نہیں ہے میں نہیں آسکتا تیرا کوئی رشتہ دار کی شادی ہو تو اس معاملات میں بہت شہر ہے اس معاملات میں بہت شہر ہے بیو نے کہا چلو سسرال جانے وہ سارے معاملات سترییں گے کیونکہ گر ٹھیک رہنا چاہیے اپنا گر ٹھیک رکھنا چاہتے ہو خدا کا گر ٹھیک نہیں رکھنا چاہتے اور جو خدا کا گر ٹھیک نہیں رکھنا چاہتے ان کا اپنا گر کبھی ٹھیک نہیں رہے سکتا کے آپ بات کرتے ہیں اب لوگ آپ نور کے فرزند ہیں یہ جو یہاں کہا گیا ہے یہ شرم دلانے کے لئے ہمیں کہا گیا ہے کہ ہمیں شرم آنی چاہیے کہ دنیا دار اتنے اشیار ہیں اپنے معاملات میں اور تم روحانی تھنڈے پڑے ہوئے ہو سوئے ہوئے ہو شادی پہ دو سو روپے میں کوئی شادی بھگتائی نہیں جاتی وہاں دو ہزار دس ہزار پندرہ ہزار بیس ہزار چاہیے ہوتا ہے دنیاوی معاملہ بھگتائنے کے لیے اور سیمیڈار کے لیے دو سو بھی نہیں ہیں لوگوں کے پاس تم بہت اشیار ہو جسمانی معاملات میں بہت اشیار ہو روحانی معاملات میں کنگلے ہو کیا لکھا ہے یہ سمسی نے کہا ہے دیکھو تعریف کی ہے اس کی دنیا دار تاریکی کے فرزند نور کے فرزندوں سے اپنے معاملات میں دیکھیں یہ بہت ہے جس کی تاریف کی گئی ہے اس کی حکمت کی تاریف کی گئی ہے ٹائم نہیں ہے چرچ کے لیے ٹائم نہیں ہے عبادت کے لیے ٹائم نہیں ہے گھر میں ضروریات پوری نہیں ہو رہی سارے سسٹم چل رہی ہے ہالیلویہ ہمیں کتنا سمجھدار ہونا چاہیے ہم نور کے فرزند ہیں اگر دنیا دار دنیاوی معاملات میں اتنے تیز ہیں کہ ہماری نہ کرتی ہے ہماری زبان نہیں رہتی لوگ کیا بولیں گے وہ بھائی نہیں آیا وہ بھائی ہمیں ارشد آپ کا بھائی نہیں ہے شامون آپ کا بھائی نہیں ہے بھائی زباد آپ کا بھائی نہیں ہے پاسٹر پلوس آپ کا بھائی نہیں ہے جب یہ بلاتے ہیں آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا باقی معاملات میں سب چل رہا ہے بھائی سب چل رہا ہے اللہلویہ مالک نے تاریف کس چیز کی کی ہے اس کی کرپشن کی تاریف نہیں کی اس کی کرپشن کی تاریف نہیں کی اس کی اوشیاری کی تاریف کی کیا زبردست بات ہو خدا بھی خوش ہو میں بھی خوش ہوں سب خوش ہوں کہ جیس دن آپ کہیں شیطان میرے آگے اتنی رکاوٹیں لے کر آ گیا اور میں نے اتنی اوشیاری سے شیطان کو چکر دے کے خدا کے گھر آ گیا ہوں کیا بات ہو پھر مالک بھی تاریف کرے گا کہ یار یہ میرا بچہ تیز ہے اللہلویہ تو یہاں پر تاریف کی گئی ہے اس کی وزڈم کی اس کی اوشیاری کی نور کے فرزندوں سے زیادہ اوشیار سلاک ہیں اور یہ سچ ہے لیکن یاد رکھیں یسوال مسیح نے بھی آپ کو ایک بات کہی ہے اس کو بھی کبھی کبھی پڑھ لیا کریں کبھی کبھی بائیول پڑھنی چاہیے ہر روز تو ٹائم نہیں ہوتا ہے کبھی کبھی بائیول پڑھنی چاہیے یسوال مسیح نے ایک بات کی اسی لکہ میں یسوال مسیح نے کہا ہاں سامپوں کی معنید کس کا حکم میرا حکم ہے حکم کس کا ہے حقہ کا حکم ہے یسو کا حکم ہے تو پھر شہر بنو جب یسو نے کہا ہے تو شہر بنو اور کبوتر کی معنید بے ذر پولے نہیں بے ذر جو ڈکھاؤ گا بائیول میں بے ذر نقصان نہ پنچانے والا بے ذر سامپ کی طرح اشیار اور کبوتر کی طرح بے ذر کسی کو نقصان بھی نہیں پنچانا اور اپنا نقصان بھی نہیں کرنا یہ ہے سمجھداری یہ ہے ویشٹم تو سر دنیا کے معاملات میں لوگ تیز ہیں تو ہمیں خدا کے معاملات میں تیز بننا ہے ہم نور کے فرزند ہیں تو اگلی ایت نوی ایت اور میں تم سے کہتا ہوں کہ ناراستی کی دولت سے دوست پیدا کرو what is this this is a wealth of the unrighteousness یہ کیا ہے ناراستی کی دولت کیا ہے کیا دولت بھی پاک نہ پاک ہوتی ہے کیا دولت بھی راست اور ناراست ہوتی ہے کیا دولت بھی اچھی بری ہوتی ہے یہ کیا ہے ناراستی کی دولت سے دوست پیدا کرو یسول مسیح نے کہا آگے لکھا ہوا ہے جب وہ جاتی رہے کیا دولت صدا تو نہیں رہنی وائز کی کتاب میں لکھا ہے دولت پر لگاتی اڑ جاتی ہے جہاں مرضی دعا کے رکھو دفنا کے رکھو پیٹی میں رکھو بینک میں رکھو جہاں مرضی رکھو پر لگے ہیں اس کے اڑ جائے گی تو لکھے جب وہ جاتی رہے گی جب وہ جاتی رہے تو یہ تم کو ہمیشہ کے مسکنوں میں جھگا دے کون دوست جن پر پیسے لگاؤ گے اب اوپر بندے نے شیاری کیا کی ہے جب مالک نے کہا میں تجھے نوکھری سے نکال دوں گا اس نے کہا یار مسئلہ ہو گیا نوکھری تو چلی جانی ہے اب یہاں پر دیکھیں جو مین چیز یہاں پر ہے جس پر اس نے فوکس کیا اس ہوشیار شخص نے وہ تھا فیوچر کیا تھا فیوچر کہ میرا فیوچر کیا ہوگا میرا فیوچر کیا ہوگا میرے بچے کیا کریں گے میری بیوی کیا کرے گی میرے پاس کام نہیں رہے گا سیلری نہیں آئے گی پیسہ نہیں آئے گا میرا فیوچر خراب ہو جائے گا ہر بندے کو اپنے فیوچر کی فکر ہے ہر شخص کو اپنے فیوچر کی فکر ہے میرا مستقبل کیا ہوگا میری اولاد کا مستقبل کیا ہوگا ہمیں گھر بنان ہر کچھ پلاننگ کرتا ہے میں پیسے جوڑوں گا پیسے جوڑنے کے بعد گھر لوں گا گھر لینے کے بعد میرے بچے وہاں ہوں گے پھر ہم آگے بڑھیں گے آگے 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 پلاننگ کرتا رہتا ہے فیوچر کی پلاننگ اس نے کی اب میں فیوچر میں کیا کروں گا ہر بندے کو فکر میں فیوچر میں کیا کروں گا اس نے کہا نمبر ایک سکتا ہے میں بیق نہیں مانگ سکتا کیونکہ سفید کولر شخص تھا وائٹ کولر تھا میں بیق نہیں مانگ سکتا اور دوسرا مزدوری مجھ سے ہوتی نہیں مٹی میں کھوڑ نہیں سکتا آپ دیکھیں آپ بھی پلیننگ کرتے ہیں فیچر کی اس کی بھی لگی پلیننگ ہے اس نے بھی پلیننگ کی ہے سب لگ رہی ہے یہ دن رات میں انتے کر کر کے مر گئے ہیں ککھ بھی نہیں بنیا فرنیچر فیچر کے لیے کیا فرنیچر بھی نہیں بنا بی بھی لڑتی رہتی ہے فرنیچر چاہیے یہ چاہیے وہ وہ نہیں بنتا فیچر کہاں سے بنے گا لوگ سمجھ دیا دن رات نوکریاں کر کے ہم ترقی کر جائے گا نہیں سر اس نے یہ پلیننگ کی اور پلیننگ کیا کی نوکری بھی نہیں کرنی اور فیچر بھی بنانا ہے یہ تو وزڈم ہے یہ تو حکمت ہے ہم سمجھ تو وٹم بھی لگا لو رات بھی کر لو دن بھی کر لو دو نوکری تین نوکری کر لو تاکہ ہمارا فیچر اچھا بن جائے گا نو سر نوکری کرنے سے آج جو ہے فیچر نہیں بنتا ہے فیچر بنتا ہے پلیننگ کرنے سے پیسے لارے آپ مہینے کا لاکھ روپیاں کماؤ پلیننگ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں بنے گا دس لگ کماؤ پلیننگ نہیں ہے تو کچھ نہیں بنے گا تو پلیننگ ہونی ضروری ہے تو اس نے کیا کیا ہے پلیننگ کی ہے اور پلیننگ کیا کی ہے اکلمندی یا اشیاری کیا کی ہے اس نے کہا یہ کام تو میں کرنی سکتا تو ایسا کرتا ہوں چلو جن کو مالک نے پیسے کس کے ہیں یہ ہوتی ہے سمجھداری آپ ساری زندگی نوکر ہیں نوکر جوان ہوتے ہیں نوکر بوڑے ہوتے ہیں نوکر ریٹائر ہوتے ہیں نوکر ہی مر جاتے ہیں یہ مالک کے پیسے لے کر دیکھے کیسے اشیاری کر رہا ہے اس نے کہا بھلاو جس کو خرص دیا مالک نے ہاں بھائی کتنا خرص دیا مالک نے تجھے میں میرے ترو تر پاس آیا تھا نا تو مجھے جانتا مالک کو نہیں جانتا کتنا تھا اس نے کہا سو منتیل اس نے کہا چھا چل بھلے کر Amerika بھل 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 دے گا بھل پھر سو منتیل کہ وہ اس نے کہا اس بل کو کھاٹ پچاس کر دے پچاس میری دار اسے گفت رکھ چل جا دوسرے کو بلا دا تیرا کتنا ہے تیرا کتنا ہے اس نے کہا سو من گندم چاہا بل اللہ بل کھائے اس نے کہا بل کتو اس کو نیا بل بناو کتنا چل اسی بیسم آف کشیل کیا ہے نراستی کی دولت سے دوست پیدا کی ہے اس نے آپ بٹمے میں سوال سوال کے رکھتے ہیں پیٹی میں سوال سوال رکھتے ہیں اس نے اکل بندی کی کہ اپنے فیوچر کے لیے دوست پیدا کی ہے اس نے کہا جب مالک مجھے نکال دے گا تو ان کو میں نے ان پر رحم کیا ہے اور جب میری دولت چلی جائے گی میں ان کے پاس جاؤں گا تو یہ ضرور میری مدد کریں گے یہ ہے دوستی جس پیمانے سے تم ناپ دے اسی سے تمہارے لیے اس نے دوست پیدا کر لیے کہ جب میں فاری کو جاؤں گا میں ان کے پاس جاؤں گا کچھ نہیں مجھے نوکری پر رکھ لیں گے یا کچھ نہیں کچھ میری مدد کریں گے یا دوسرا میں ان کو بتاؤں گا میں نے تم پر احسان کیا تھا تو یہ اشیاری کی اس نے یا لکھا نراستی کی دولت یاد رکھے دولت کوئی بھی دولت پاک نہیں ہے دولت ہے ہی نراستہ یہ دولت اوپر اسمان پر دولت نے جانے نہیں اگر پاک ہو تو اوپر بھی جائے دولت اوپر نہیں جائے گی کار اوپر نہیں جائے گی کوٹھی اوپر نہیں جائے گی بنگلے اوپر نہیں جائے گا موٹر سیکلے اوپر نہیں جائے گی اوپر آپ جائیں گے تو اس نے کیا اشاری کی ہے نراستی کی دولت سے دوست پیدا کی ہے اب یہاں پر آپ کو حکم دیا گیا ہے میں تم سے کہتا ہوں کہ نراستی کی دولت سے اپنے لئے دوست پیدا کرو اب سنیں اس کو فکر کس چیز کی ہے ذرا میرا ساتھ رہے جواب دیں فیوچر کس کی ہے اچھا فیوچر بھی دو قسم کا ہے دو قسم دو قسم کا فیوچر مستقبل ہے نمبر ون ایک زمینی فیوچر ہے ارثلی فیوچر اور یہ زمینی فیوچر کے لئے کام کر رہا ہے لیکن یہ نور کے فرزند بیٹھے ہیں جو اسمانی فیوچر کے لئے کام کر رہا ہے یسوال مسیح نے کہو اپنا خزانہ اسمان پر جمع کرو کیا مطلب ہے نہ چھوڑ آتا ہے نہ نکب لگاتا ہے وہاں پر جمع کرو تو فیوچر بھی دو قسم کا ہے ایک زمینی فیوچر ہے اور اس نے زمینی فیوچر کے لئے کام کیا ہے ہمیں اسمانی فیوچر کے لئے کام کرنا ہے اس نے پیسے لگا کر ناراستی کی دولت سے اس نے اپنے لئے دوست زمین پر پیدا کیے ہے اور ہم نے اپنے لئے دوست جو ہے ناراستی کی دولت سے ہم نے دوست پیدا کرنے ہیں اسمان پر اب اسمان پر کیسے کریں میں کہتا ہوں آپ کسی بھائی یا کسی بہن کو رکشے کا کرایا دے کر لاتے ہیں چرچ میں کہ بھائی کرایا میرا آنے جانے کا کھانا میرا انٹری میری آپ صرف چلو آپ نے 1500 پر لگا دیا اسی ناراستی کی دولت سے 1500 لگا دیا اس کے بعد جو ہے وہ بندہ عبادت میں آتا ہے اور وہ توبہ کر لیتا ہے وہ فبدسمہ لے لیتا ہے وہ پاک روپا لیتا ہے وہ خدا کو قبول کر لیتا ہے پیسہ آپ کا لگا ہے آپ سے پہلے وہ مر جاتا ہے آپ سے پہلے وہ مر جاتا ہے اسمان پر چلا جاتا ہے آپ اس کے بعد مرتے ہیں اور اسمان پر جاتے ہیں اور آپ کے روپے پیسے سے بچنے والی رو جو ہے وہ اسمان پر کھڑی جب آپ جائیں گے آپ کو ویلکم کرے گی ناراستی کی دولت سے دوست پیدا کرو وہ اوپر جا کر کریں گے تینکیو سار آپ ہے میرے بیسٹ فرینڈ آپ ہے میرے بیسٹ فرینڈ وہ اوپر آپ کو ویلکم کریں گے نبی کہتا ہے کہ جب میں اوپر گیا تو ایک بڑی نوے سال کی بڑی زمین پر میں نے اسے بچایا میں نے اسے توبہ پر مائل کیا میں نے اسے بابتسمہ دیا اور جب مجھے خداوند اوپر لے کر گیا تو وہاں سب مجھے ویلکم کر رہے تھے اور ایک نوجوان اٹھارہ سال کی لڑکی مجھے ویلکم کر رہی تھی لمبے لمبے والتے سفید چوگا پہنا ہوا تھا اور بالکل پہچان میں نہیں آ رہی تھی اتنی حسین ترین خوبصورت کہتا ہے جیسی میں گیا اس نے مجھے ویلکم کیا اور کہا میرا بیسٹ کیمت بھائی کہا میرا بیسٹ کیمت بھائی ویلکم ویلکم بردر وینم کو کہا میرے بیسٹ کیمت بھائی ویلکم میں وہ ہوں مجھے پیچانا نبی نے کہا نو 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 مجھے پیچانا نو نو آپ کو تو پیچان میں آئی نہیں رہی میں نے آپ کو زندگی میں کبھی نہیں دیکھا نبی کو وہ بہن کہتی ہے آپ نے مجھے نہیں دیکھا میں نے آپ کو پیچان لیا جب میں زمین پر تھی میں نوے سال کی بڑیہ تھی نوے سال کی بڑیہ تھی آپ کی محنت کے وسیلہ سے مجھے نجات مل گئی ہے اور آپ سے پہلے میں یہاں کھڑی ہوئی ہوں یہاں کوئی بودھا نہیں ہوتا ساری تھارہ سال welcome my precious brother welcome میرے بیش کیمت بھائی welcome اے نراستی کی دولت منگنی میدھیوں مانیوں ڈانس پارٹی ناچ رنگ فلم گانے اور کپڑے فیشن میک اپ پر لگانے وانو خدا کی باتشاہی کے لئے لگاؤ نراستی کی دولت سے دوست پیدا پہ جب یہ جاتی رہے گی وہاں آپ کو welcome کیا جائے گا تو یاد رکھیں آپ اگر بادت میں کسی کو لاتے ہیں کچھ پیسہ لگا کر یہی تو یہ بات ہے جو یسو نے کہی ہے یہی تو وہ بات ہے جب یہ جاتی رہے اس نے جانے ہی جانے جانے ہی جانے ہے جتنی مرضی کٹھی کر لیں جتنی مرضی چھوڑ دیں جو مرضی کر لیں جہاں مرضی رکھ لیں اس نے جانے ہی جانے ہے اس نے آپ کے ہاتھ میں نہیں رہنا جتنی بھی جوڑ لیں جب آپ مر جائیں گے پھر بھی چلی جائے گی کسی اور کے ہاتھ میں چلی جائے گی تو کیا کرنا ہے نراستی کی دولت سے ہے دوست پیدا کرنے ہیں اور دوست کون سے اس زمین والے نہیں آسمانوں ہیں روحوں پر خرچ کریں روحوں پر اب گیا سمجھتے ہیں خدا بند یسول مسیح نے کہا ہے نور کے فرزندوں سے دنیاوی تاریکی کے فرزند زیادہ کوئی شہار ہیں اسی لئے یسول مسیح نے کہا ہے شہار بنو سانپوں کی مانکہ کہاں خرچ کر رہے ہیں آپ اس کا عجر ڈبل ہے جو آپ خدا کی بادشاہی کے لئے خرچ کرتے ہیں اس کا عجر ڈبل ہے ایک تو وہ بندہ جو بچے گا آپ کا دوست بنے گا وہ آپ کی مدد کرے گا اور دوسرا خداوند کرے گا وہ اوپر کرے گا لیکن دنیا داری میں لگائیں گے تو صرف جو دوست بنائیں گے وہ ہی کرے گا اوپر والا نہیں کرے گا نراستی کی دولت سے دوست پیدا کرے گا اس کو خداوند کے لئے خرچ کرو تو دوست جو بنیں گے انہیں انجیل سنائی جائے گی ان تک خوشخبری پہنچے گی اس لئے میرے بھائیوں میری بہنوں مشنریوں کی مبشروں کی پاسٹرز کی رسولوں کی نبیوں کی مدد کیا کریں اس کام کے لئے کھل کے لگایا کریں یہی کام ہے جس کے لئے ہمیں اپنا روپیا پیسہ خرچ کرنا ہے تاکہ روحیں بچیں اور جب روحیں بچیں گی تو وہ اسمان پر ہمیں ویلکم کریں تو یہاں پر لکھا ہوا ہے جو تھوڑے میں دیاندار ہے وہ بہت میں بھی دیاندار ہے میرے ہلادھ ایسے 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 میں ماننے کے لئے تھے آپ میں مان گیا دنیا کا سب سے بڑا گریب آپ ہیں میں مان گیا بڑی پریشانی ہے ساری آپ کے گھر پر ہے میں مان گیا میں یہ بھی مان گیا کہ آپ کے پاس چندہ دینے کے لئے پیسہ نہیں ہے میں مان گیا آپ کے پاس دہیا کی دینے کے لئے پیسہ نہیں ہے میں مان گیا آپ کے پاس چندہ کار دینے کے لئے پیسہ نہیں میں مان گیا آپ کے پاس انٹری کے لئے پیسہ نہیں میں مان گیا میں مان گیا میں مان گیا آپ کے علاق بہت 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 ہے ٹھیک ہے میں مان گیا لیکن مجھے ایک بات بتا دیں مجھے ایک بات بتا دیں اگر آپ کے حالات اتنے ہی خراب ہیں چرچ کے لئے چندہ کے لئے دہیا کے لئے مشنری ورک کے لئے انٹری کے لئے آپ کے الات اتنی خراب ہیں تو پھر شادی بیا کسی کا ہوتا ہے تو وہاں بھی نہیں جانا می رو پیسے نہیں ہیں وہاں بھی خرا جواب دے تو میں مان گیا اپنی بہن کو کہتے بہن میرے الاتих نہیں میں نہیں آسکتا بہن کو کہتے میرے الاتھ میں نہیں آسکتا میں نہیں کپڑا بنا سکتا میں نہیں جودھی لیں سکتا میں نہیں بچوں کے لئے کپڑے لے سکتا میں پانچ دازہ زارہ آپ کی مدد نہیں کر سکتا میں مان گیا واقعی آپ کے علاق خراب ہے کیا ڈبل پالیسی ہے کیا ڈبل سٹینڈرڈ ہے کہ دنیا داری کے لیے سب کچھ ہے خدا کے لیے کنگ لے لکھا ہے تم سے وہ بھی لے لیا جائے گا جو تمہارے پاس ہے بہت چھنکنا بجاندے رہے ہیں ہیلو سب لگ رہے ہیں نہیں تو نراست کی دولت سے ارے وہاں پندرہ بیس ہزار لگا کے جاتے ہیں شادی میں پھر بھی لوگ خوش نہیں ہوتے لوگ شادی میں یہاں پر لاکھوں روپے لگاتے ہیں لوگ خوش نہیں ہوتے یہاں پر آپ اگر کسی روکوں پر جاتے ہیں دو سو رپیہ لگا کر بھی دو ہزار رپیہ لگا کر بھی تو یہاں پر یاد رکھے صرف زمین پر خوش ہی نہیں ہوگی بائبل کہتی ہے جب کچھ دوبار کرتا ہے اسمان پر جشن ہوتا ہے فرشتے مقدسین خدا ود یسو جشن ہوتا ہے اسمان پر وہاں لگو لگا کر بھی کوئی بھی خوش نہیں ہوتا دفا کرو وہاں لگاؤ جہاں خوشی ہوتی ہے وہاں لگاؤ جہاں قبول ہوتا ہے ناراضتی کی دولت سے دوست پیدا کرو آپ کو وہاں welcome کیا جائے گا thank you very much god bless you یہ میسیج میرا یہاں پر close ہوتا ہے ایک دو سوال ہیں جو میرے پاس آئے ہیں میں ان کے جواب دے دوں اور اس کے بعد پھر آگے سیشن جو بھی ہے شروع کریں گے کہ آپ سب تھیار ہیں آمین مجھے بتائیں یہ تمسیل کی سمجھ لگی ہے بڑی کنفیوز تمسیل ہے یہ اور نراست بندے کی تاریف نراستی کی نہیں کی ایک میرے پاس question آیا یہ حنہ کی انجیل اس کا چھوڑا واپ اور اس کی بھارمیت یہاں پر لکھاوا ہے میں پڑھ دیتا ہوں اس کو بارہ ایت میں یوں مرکوم ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے یہ کام جو میں کرتا ہوں وہ بھی کرے گا بلکہ ان سے بھی بڑے بڑے کام کرے گا کیونکہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں یہ ایک question ہے یہاں پر کہ یسو مسیح نے کہا ہے کہ جو میں کام کرتا ہوں تم اس سے بھی بڑے یا ان کاموں سے بھی بڑے کام کرو گے یہ نہیں لگا کہ یسو سے بڑے خدا معاف کرے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا یسو تو یسو ہے یسو بھی آپ آیت کو ضرور مسہ شدہ آنکھوں سے پڑا کریں مسہ شدہ آنکھیں وہ ہوتی ہیں جو گندی تصویر دیکھ کے آیت نہیں پڑتے پہلے توبہ کرتے ہیں خدا مجھے مام کرتے میں نے انہی آنکھوں سے گندی فلم دیکھی ہے کلام دیکھ رہو سمجھ نہیں لگ رہا لگے گا بھی نہیں پہلے وہ مسہ اترے گا پھر رولت اس کا مسہ آئے گا اچھے خزانے سے اچھی چیزیں نکلتی ہیں بورے خزانے سے بوری چیزیں نکلتی ہیں کیسے ہم کہیں گے آمین آمین تو یہاں لکھا ہے اس سے بھی یعنی ان کاموں سے ان کاموں سے بڑھ کر تم کام کرو گے تو بڑے لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ یسو نے جو کام کر دی اس سے بڑے کام کیسے ہم کر سکتے ہیں تو یہ نہیں ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ یسو سے بڑے کام یہاں پر نبی نے کہا ہے تیسٹمونی میسیج کے اندر برہ در بینم کہتے ہیں کہ یسو سے بڑے کام کوئی نہیں کر سکتا اس کا مطلب کیا ہے نبی کہتے ہیں کہ یسو انچ نے یہاں پر یہ کہا ہے کہ مجھ سے بڑے کام یہ نہیں مجھ سے بڑے ان کاموں سے بڑے جبکہ اصل جو اس کا مطلب ہے یونانی کے اندر وہ ہے زیادہ مور لیکن نبی کہتے ہیں کہ اس کو سمجھنے کے لیے نبی کہتے ہیں کہ یہ سمسینے جو بات یہاں کہی ہے وہ ہے کوالٹی کی بات نہیں کی گئی کوالٹی کی بات نہیں کی گئی کہ کوالٹی میں آپ بڑے کام کریں گے یا کونٹیٹی کی بات کی گئی مور یسو مسیح نے یہاں پر کہا ہے کہ یہ کام جو میں کرتا ہوں تم بھی ان سے زیادہ کرو نبی کہتے ہیں یسو مسیح نے فطرت کو روک دیا آندھی کو روک دیا کوئی نہیں روک سکتا بردر بینم کہتے ہیں یسو مسیح کا سب سے بڑا کام سب سے بڑا کام جو خدا نے آپ کے لئے کیا ہے یسو مسیح نے کیا ہے نبی کہتے ہیں سب سے بڑا کام مردہ زندہ کرنا نہیں ہے سب سے بڑا کام نجات پانا ہے آپ کوئی بندہ نجات نہیں دے سکتا کوئی شخص نجات نہیں دے ایک اور نبی کہتے ہیں یسو مسیح کا جو سب سے بڑا کام ہے وہ ہے کوئی بھی خود مر کر زندہ نہیں ہو سکتا خود مر کر وہ ہی زندہ ہوا ہے تو اس لئے quality میں اس سے بڑا کام کو نہیں کر سکتا quantity میں کیونکہ اس کے پاس وقت کم تھا اس لئے اس نے کام شروع کر کے دے دیا for example پاسٹر صاحب چرچ میں آتے ہیں یہ ایک کرسی لگاتے ہیں اور اس کے بعد یہ باقی انتظامیوں کو کہتے ہیں باقی کرسیاں لگا دو پاسٹر نے صرف ایک کام کیا ایک کرسی لگائی لیکن ان سے زیادہ کرسیاں بچوں نے لگا دی تو یہ مطلب ہے اس کا کہ آپ مجھ سے زیادہ یتسمسی نبی کہتے ہیں اپنی ساری خدمت کے دوران یتسمسی صرف اسی علاقے میرا بنی اسرائیل میں باہر نہیں گیا تو آج دیکھیں پوری دنیا میں انجیل گئی ہے شگرد لے کر گئے یرشلم میں شگرد ٹھہرے رہے جب رول کس مل گیا پھر پوری دنیا میں چل گیا تو بڑے کام جو ہیں وہ کیا ہیں زیادہ یسو سے بڑے نبی کہتا ہے یسو سے بڑے کوئی کام نہیں کر سکتے ہیں اب جو مرضی کر لیں تو اس کا مطلب ہے کہ تم مجھ سے زیادہ کام کروگے اور یہ کام جو میں نے کیے ہیں ان کو زیادہ کونٹی میں کرو گے تو یہ اس کا مطلب ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مجھ سے گریٹر یا مجھ سے بڑے ایسا نہیں ہے بلکہ ان کاموں سے لکھا گیا ہے تو یہ ہے اس کا جواب نمبر دو ایک کوئیسن مجھ سے پوچھا گیا یوٹیوب پر کسی بہن نے پوچھا کہ کیا ایک مسیحی بہن جوب کر سکتی ہے نوکری کر سکتی ہے تو وہ بہن کے لیے میں یہ جواب دے رہا ہوں اور آپ سب کے لیے بھی کہ دیکھیں اس کی کنڈیشن ہے حقیقی طور پر تو ایک عورت کو ایک بیوی کو ملکہ بنایا گیا ہے کہ وہ گھر میں رہے اور ملکہ پتورے ملکہ کام کرے گھر کے کام کاج کرے لیکن اگر مجبوری ہو مجبوری ہو گھر میں تو وہ کام کر سکتی ہے فور ایزمپل نومی کے جب بیٹے مر گئے اس کا شور مر گیا تو نومی نے بھی کام کیا اور جوان روت نے بھی بوئیز کے کھیت میں جا کر کام کیا تو مجبوری میں کر سکتے ہیں پھر بائیبل مقدس میں جب پلو سرسول اکولا اور پرسکلا کے پاس گئے تو وہ بھی خیموں کا کام ٹینٹ کا کام کرتے تھے اور پلو سرسول بھی ان کے ساتھ ملکہ کام کرتا تھا پھر بردر بینم اپنی لائی سٹوری میں بتاتے ہیں کہ میری بیوی اتنی ہم پر مجبوری تھی کہ میری بیوی بھی فیکٹری میں کام کرتی تھی تو جس بہن کا بھی یہ سوال ہے بہن اگر ایسی مجبوری ہو تو ضرور جوگ کر سکتے ہیں گوڈ بلیس یو تھانکیو بری مچ موسیقی 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 موسیقی